رہا ماں کے حوالے سے اشار سنیں ہوں گے کرام سنیں ہوں گے لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے کہ باپ کے حوالے سے دو تین شیئر ابھی میں امبیقہ پور میں تھارا تھا لاؤڈ رہا تھا تو ٹرین میں یہ شیئر ہو گئے ہیں بلکل تازہ ہے اور پہلی بار آپ کو سنا رہا سماعت کر لیں ایک بار کہنے سوہانے کہنے سوہانے اور زور سے کہنے سوہانے اگر کبھی آپ کے دل میں خیال آئے کہ باپ نے کیا کیا یہ میرے مصدریں سن لیں پیار کا دریا بہایا باپ نے پیار کا دریا بہایا باپ نے کہ پیار کا دریا بہایا باپ نے جان و دل تم پر لٹایا باپ نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت عظمتِ والدین کانفرنس شائرِ نویدِ سہر جناب اختر کا شیف صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیار کا دریا بہایا باپ نے ایک اور شیر مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ تم نے دیکھا یہ جہاں جس دوں تمہیں باپ ہمیں کانے کو اٹھاتا ہے تب ہمیں دنیا نظر آتی ہے شیر سنے تم نے دیکھا یہ جہاں جس دوں تمہیں کہ تم نے دیکھا یہ جہاں جس دوں تمہیں اپنے کاندے پر بٹھایا باپ نے اپنے کاندے پر اٹھایا باپ نے پیار کا دریا بہایا باپ نے ایک اور شیر باپ نے کیا کیا آپ کے لیے بھی سماعت کر لے جو ان کے لڑکے بیٹھے ہیں ان کی خوشی دعا ہے شوق سے تم پر نچھاور کر دیا شوق سے تم پر نچھاور کر دیا کہ شوق سے تم پر نچھاور کر دیا ہر شوق سے تم پر نچھاور کر دیا زندگی میں جو کمایا باپ نے زندگی میں جو کمایا باپ نے زندگی میں جو کمایا باپ نے ہم میں سے کوئی عالم بنتے ہیں انجینئر بڑھتے ہیں ڈاکٹر بڑھتے ہیں کیا لگتا آپ کوئی سے ہی بن جانتے ہیں بڑی مہنتی ہوتے ہیں اس کی پیچھے باپ ماں کے دعاوں آئے ہیں آخری شیئر سنیں مسکرہ کے کہنے سمان ماللہ اور دور سے کہنے سمان ماللہ پیارے کا دریا بہایا باپ نے ہم وقت انجینئر عالم ہوئے ہم وقت انجینئر عالم ہوئے کہ ہم وقت انجینئر عالم ہوئے ہم وقت انجینئر عالم ہوئے ہم کو اس قابل بنایا باپ نے ہم کو اس قابل بنایا باپ نے پیارے کا دریا بہایا باپ نے آخری شیئر مقدہ کی شکر میں پہنچاتا ہوں اس کے بعد کہہ دیں سمان ماللہ آخری بار زور سے کہہ دیں سمان ماللہ کہ تاکہ کاشف گھر میں چولا جل سکے دھوپ میں خود کو جلایا باپ نے دھوپ میں خود کو جلایا باپ نے پیارے کا دریا بہایا باپ دھوپ میں خود کو جایا باپ ایک منقبت کی فرمائیشا ہے حالانکہ میرا وقت ہو گیا تھا کہیں بھی